دوستو برطانیہ کے مشہور و معروف سائنسدان مرہوم اسٹیفن ہاکنگ کا شمار دنیا کے ذہین ترین افراد میں کیا جاتا ہے ان کو قدرت کی طرف سے جو دیماغ عطا کیا گیا اور انہوں نے فیزکس میں جس طرح کے حقائق سے پردہ اٹھایا اس نے دنیا کے تمام سائنسدانوں کو حیران کر دیا اسٹیفن ہاکنگ کا شمار البرٹ آیفٹان کے بعد دوسرے عظیم سائنسدان میں کیا جاتا ہے اور انہوں نے اپنی ریسرچ کا زیادہ تر کام فیزکس کی فیلڈ میں کیا اکیس سال کی عمر میں خطرناک بیماری کا شکار ہو کر مکمل طور پر مفلوج ہو جانے کے باوجود اسٹیفن ہاکنگ نے ہمت نہ ہارتے ہوئے سائنس کے میدان میں بے مثال خدمات سر انجام دی اسٹیفن ہاکنگ اپنی پیشگوئیوں کے حوالے سے دنیا بھر میں جانے جاتے تھے اور ان کی مستقبل کے حوالے سے کہی جانے والی بہت سی باتیں سچ بھی ثابت ہوئی ہیں مگر اسٹیفن ہاکنگ کی کچھ پیشگوئیاں ایسی بھی ہیں جن کے پورے نہ ہونے کی دعا اس دنیا میں رینے والا ہر شخص کرے گا کیونکہ وہ دنیا کی تباہی کے بارے میں ہے چودہ نومبر دو ہزار سولہ کو برطانیہ میں ہونے والی ایک سائنسی کانفرنس کے دوران اسٹیفن ہاکنگ نے کہا تھا کہ زمین صرف مزید ایک ہزار سال تک ہی قائم رہے گی اور اس کے بعد تباہ و برباد ہو جائے گی اسی لئے انسانوں کو کسی اور سیارے کو اپنی مستقبل کی رہائش کے لیے ڈھونڈ کے رکھ لینا چاہیے تاکہ زمین کے خاتمے کے بعد وہاں انسانی آبادی قائم کی جا سکے زمین کے خاتمے کی اپنی اس بات کی وجوہات بیان کرتے ہوئے اسٹیفن ہاکنگ کا کہنا تھا کہ زمین کے وجود کو خطرہ انسانوں کھلائی مخلوق اور قدرتی طور پر ہونے والے عوامل سے ہے موجودہ دور میں ہر ملک جہوری ہتیاروں کے حصول کے لیے کوشہ آئے اور اپنی حفاظت کے لیے جمع کیے گئے یہ جہوری ہتیار کسی بھی جنگ کا پیش کھیمہ ثابت ہو سکتے ہیں جس کے باعث ہونے والی تباہی زمین سے انسانوں سمیت تمام جانداروں کا وجود تک ختم کر سکتی ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر انسانوں کے درمیان ہونے والی باہمی لڑائی کی وجہ سے جہوری ہتیار استعمال کیے گئے تو زمین پھر رہنے کے قابل نہیں رہے گی اور نیوکلئر وار کے وجہ سے ہوزون کی لہر بلکل تباہ ہو جائے گی اور زمین کا درجہ حرارت اتنا بگڑ جائے گا کہ دنیا انسانوں کے رہنے کے قابل نہیں رہے گی دنیا سے فصلوں کا نام و نشان مٹ جائے گا اور انسان خوراک کی کمی کی وجہ سے بھوک اور بیماری کی وجہ سے مر جائے گا دنیا کے خاتمے کی بات کو مزید آگے پر آتے ہوئے اسٹیفن ہاکنگ کا کہنا تھا کہ دنیا مسنوی ذہانت اور مشینی دور میں داخل ہونے والی ہے جہاں انسانوں کے کرنے والے کام نشینوں کے ذریعے کی جائیں گے روبوٹ ہر وہ کام کرنے کے قابل ہو جائیں گے جو کبھی انسان ہی کر سکتے تھے اس مسنوی ذہانت کا استعمال بزاہر تو انسانوں کے لئے بہت کارامت ثابت ہو سکتا ہے مگر اسٹیفن ہاکنگ کے مطابق یہی مسنوی ذہانت آگے چل کر انسانوں کے لئے خطرناک ثابت ہوگی جب انسانوں کی بنائے ہوئی مشینیں انسانوں کی مدد کے بغیر خود اپنی مرضی سے ہر کام انجام دینے لگیں گی جب یہ مشینیں مکمل طور پر خود مقتار ہو جائیں گی اور اپنا ہر فیصلہ خود کریں گی تب ان کا انسانوں سے اختلاف ہو جائے گا اور یہ مشینیں اپنی ذہانت کے بلبوتے پر دنیا سے انسانوں کو ختم کر دیں گی یا پھر انسانوں کو اپنا غلام بنا لیں گی تیسرا خطرہ جو زمین کے وجود کو درپیش ہے اس کی نشاندھائی کرتے ہوئے سٹیفن ہاکنگ کا کہنا تھا کہ گلوبل وارمنگ کی بڑتیوی شرعہ سے دنیا کی ساری برف پگل جائے گی اور سمندر کی سطح بلند ہونے سے ہرے بھرے شیر پانی کے نیچے چلے جائیں گے جس کی وجہ سے ناقابل بیان معاشی اور جانی نقصان ہوگا اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ بڑتیوی گلوبل وارمنگ زمین کے ماحول کو اتنا آلودہ اور گرم کر دے گی کہ یہ زمین کسی بھی قسم کے جاندار کے رہنے کے قابل نہیں رہ جائے گی اس بڑتیوی گرمی اور گلوبل وارمنگ کی وجہ سے سمندر سوک جائیں گے زمین پر پانی اور پودوں کا ناما نشان تک ختم ہو جائے گا اور انسانوں کے لئے خوراک ناپید ہو جائے گی جس سے انسانوں کی ایک خوبصورت زمین تباہ و برباد ہو جائے گی اسٹیفن ہاکنگ کی کہی گئی ان باتوں میں سے کچھ باتیں تو ابھی سے ہی ثابت ہونے لگی ہیں اور بڑتیوی گلوبل وارمنگ سے دنیا کو شدید خطرات لائق ہیں اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر انسانوں نے ابھی سے زمین کے لئے کچھ نہ کیا تو مستقبل قریب میں شاید یہ تمام پیشگوئیاں سچ ثابت ہو جائیں